نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا آج کی یزیم شان کونفرنس دعوت اہل حدیث کے نام سے معلومن ہے کسی زمانے میں یہ شوشہ چھوڑا جاتا تھا کہ اہل حدیث کی کوئی حقیقت نہیں اور اہل حدیث یہ کل کی بیداوار ہے کل کی تخلیق ہے لیکن اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہر چڑھتا سورج اس بات کی گواہی دیتا ہے اور ولی کامل ہمارے سروں کی تاج مسلک اہل حدیث کا سرمایہ امت مسلمہ کے عظیم لیڈر شرک و بداعات کے خلاف لڑنے والی ایک عظیم اور پیاری شخصیت ایک ایسا رام کہ جنہوں نے اہل حدیثوں کو بولنا سکھایا ایک ایسا رام کہ جنہوں نے اہل حدیثوں کو یہ کہلے سکھایا کہ لوگوں تم ببانگِ دوحل دنگے کی شورت پہ لوگوں کو یہ کہلے سکھو کہ اللہ کی توفیق سے رب نے مجھے اہل حدیث پیدا کیا ہے وہ شخصیت وہ محسن جماعت وہ محسن اہل حدیث اللہ ماہ احسان اللہ زہیر شہید رحمت اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت یہ جملہ کہکے گئی کہ لوگوں یاد رکھنا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے اور واقعی یہ ثابت ہوا ہے یہ ثابت ہوا ہے یاد رکھنا لوگوں اپنی اس نعمت پہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ حدیث پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اس مسئلک کے ساتھ وابثہ کیا ہے اس مسئلک کا طرح امتیاز یہ ہے کہ اس ممبر پہ بیٹھنے والا انسان اس ممبر پہ کھلا ہونے والا آدمی جس کو ہم عالم دین کہتے ہیں اللہ کی تفیق سے دارستگی میں یا نادارستگی میں بھی کوششیاں کرتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو اللہ کے قرآن میں ہو اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہو ایسا ہے کہ نہیں ہے اور بولو بھائیو ایسا ہے کہ نہیں ہے سردی بار ہے کانفرنس میرے خیال میں جو میرے ذہن میں تھا ایک تصور دائے وہ باہر روڑ پہ ہونی تھی لیکن سردی نے ہمیں اندر دھگیل لیا ہے تو اندر تو گرمی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی گرمی ہے ایسے ہے یہ نہیں ہے اور ہمارے علماء الحمدللہ سچا سچا کھرا دین دیتے ہیں کی نہیں دیتے بولیے دیتے ہیں کی نہیں دیتے دیتے ہیں نا اللہ کی تفیق سے کوئی کچھی نہیں ہے کوئی تیر نہیں ہے ہمارے علماء کے بہام میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ کی تفیق سے جو بات کہتے ہیں وہی کہی جاتی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے محمد کے فرمان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سچا دین اتنا کھرا دین جاؤ لوگوں کے دیکھو کس سے کہا ریا ہے واقعات ہیں منغلط واقعات ہیں منغلط کرامات ہیں اللہ کی تفیق سے اللہ کا فضل ہے اہلِ حدیث بچہ اہلِ حدیث بچہ بڑوں کو چھوڑ دیجئے بڑوں کو چھوڑ دیجئے بزرگوں کو چھوڑ دیجئے اہلِ حدیث بچہ بھی بیٹھا ہو وہ بھی اپنا عمل جب پیش کرتا ہے تو کہتا کہ کیوں پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ رفل دین کیوں کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے میرے اببہ نے کہا ہے نہیں وہ آمین کہتا ہے تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ آمین کیوں کہتے ہو بچہ کا دعاو دیتا ہے اس لیے کہتا ہو کہ محمد رسول اللہ نے فرمان ہے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے بھائیو یہ ہے ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے ہمارا فخر کراچرسی کے دبانے میں میں نے ایک دوست تھا دیکھر میں نے کبھی نہیں کیا اس واقعے کا آج کرنے تھے حلفی مسلک سے تعلق تھا جن گیا چار پانچ مہینے چلتے رہے کلاس میں چلتے رہے مصر میں تھے امی میں ساتھ چلتے رہے ایک دن وہ میری بائیک پہ بیٹھا ہوا ہم جا رہے ہیں میں اس کو حسن اسکوائر ڈراب کرتا تھا روزانہ میرا معمول تھا روزانہ میں اس کو وہ بینوری ڈاؤن سے فاضل تھا اور میں اس کو روزانہ حسن اسکوائر چھوڑتا وہ ایک دن میری بائیک کے بیچے بیٹھا کہنے لگا کاملن بھائی یہ بتائیے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اہلِ حدیث ہیں میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کونسی بات ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہلِ حدیث ہیں ہم اہلِ حدیث ہیں اہلِ حدیث ہیں اللہ نے ہمیں اہلِ حدیث بنایا ہے اللہ نے یہ نعمت ہمارے سینوں میں رکھی ہے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور اس نعمت پر ہمیں فخر بھی ہے اور اس نعمت کو سبحان اللہ جانتے بھی ہیں اس لئے اہلِ حدیث ہو اپنے علماء کے ساتھ جڑ جاؤ اپنے علماء کے ساتھ تمسک قائم کرو اپنے اور ماں کے ساتھ وہ بابستہ کے قیم کرو کہ انشاءاللہ تمہیں سچا سچا کھرا دیر ملتا رہے ملتا رہے بھائیو اپنے آپ کو اس مسرک کی عبیاری کے لیے وف کر دو مسرک کی عبیاری کے لیے میں اکثر کہتا ہوں بھائیو کافر کو دیکھیں چوڑاہوں پہ کھڑا ہوکے مشرک کو دیکھیں چوڑاہوں پہ کھڑے ہوکے بداتیوں کو دیکھو چوڑاہوں پہ کھڑے ہوکے وہ بدات کی پرچار کرتے ہیں شیخ کی پرچار کرتے ہیں اور ہم تو حید و سنت کی بات اپنے گھر میں کہنے کے لیے بھی لرتے ہیں گھر والوں کو کہنے کے لیے بھی لرتے ہیں ایک پیغام آج کے اس جلسے کی دوسل سے آپ کے ساتھ دکتا ہوں وہ پیغام کیا ہے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا وَأَنْدِرَ عَشِرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ وَأَنْدِرَ عَشِرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ اے میرے پغمبر سب سے پہلی سمت آ رہی ہے سب سے پہلا کام یہ ہے نبوت بلے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کام ہے وَأَنْدِرَ عَشِرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ کھڑے ہوئیے ٹائم گزر گیا ہے ٹائم گزر گیا ہے اب اٹھئے اپنے رشداروں کو اکٹھا گئیجئے ایک ایک کے بعد چاہئیے ان کو اکٹھے کر کے بلائیے ایک ایک کو دعوت دیجئے ایک ایک کو پیغام سنائیے وہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں ہمان دعوتوں میں شریک ہو دے خاندار کی یاد رکھیے ایک اہلِ عدیث کا عمل بتائے کہ میں اہل عدیث ہوں ایک اہل عدیث کا کردار بتائے کہ میں اہل عدیث ہوں ایک اہل عدیث کی شخصیت بتائے کہ میں اہل عدیث ہوں الحمدللہ اللہ کی دعفیز بھائیو 29 جنوری بروز اتوار اسی بہینے کی 29 جنوری کو انشاءاللہ اہل عدیثوں تمہارا ایک عظیم اجتماع ہونے جا رہا ہے ایک اجتماع یہ ہے جو آج ہے اور ایک 29 جنوری کو ہونے جا رہا ہے 29 جنوری کو اس کی دعوت بھی میں آپ کے سامنے لگتا ہوں 29 جنوری بروز اتوار ناؤدرن بائی پاس اسلام ایک ایڈوکیشنل کمبلس میں مرکدی جمعیت اہل عدیث کراچی کا عظیم الشام ادارہ جو الحمدللہ مالے سے وجود میں آ چکا ہے جب احمد صرف صلحین تعمیر ہو چکی ہے اللہ کی تو حفیق سے محترم بھائیو 29 جنوری کو ایک ایک اہل عدیث نے اس پرورام کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے کامیاب کروگے نا بھائیو کامیاب کروگے نا انشاءاللہ رب کے دین کے لئے آوگے نا وہ آت اٹھانے میں ڈرنہ کی زباد کا ہے آت اٹھانے میں ڈرنہ کی زباد کا ہے آوگے نا انشاءاللہ آوگے نا انشاءاللہ انتیش جنوری کو شریک ہوگے انشاءاللہ اور یہ اتحاد امت کا انفرس بھی ہے تعافظ مدارس کا انفرس بھی ہے انشاءاللہ وہاں اہلِ حدیث علماء انشاءاللہ شریک ہوں گے اور بڑا بڑے علماء وہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کے خدابات سنیں گے ان کے مباہدے حسنہ سے مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے مسلک کی عابیاری کے لیے اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنا ٹائم اپنا پیسہ اپنا خون اپنے بچے ہم نے سب کچھ صرف کرنا ہے انشاءاللہ کیوں اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اس مسلک کے تحفظ کے لیے اس کی عابیاری کے لیے اللہ مجھے بھی توفیق ادا فرمائے آپ کو بھی توفیق ادا فرمائے آمین آمین موسیقی